ہلو گائز بلکم بیٹ میرے ویلوگ خوبیر ڈوئنگ ویل اس دکھ میں نینجنگ الویسٹیشن میں ہوں اور ہر طرف کے مانگینی ہے بہت زیادہ رشت ہمیشہ یہاں پر رہتا ہے ابھی میری ترین ہے یہاں سے شنگائی کی اور شنگائی میں جا کے آپ لوگ کو وہاں کے ویلوگز بھی دکھاؤں گا ابھی شنگائی میں تو ہیپن میں ہم رہیں گے وہاں پر دکھائیں گے دو دن ہم وی پر ہوں گے اور جتنا ہم کر سکیں گے وہاں پر دکھائیں گے ابھی نینجنگ میں دو تین دن سے موسم خراب ہے بارش آج بھی ہلگیل کی بارش ہے لیکن شنگائی میں بھی پریڈکشن یہی ہے کہ فکٹی پرسن رین تو ہے اگلے تین چار دن تاکہ تو اب ہاپ پولی اگر بارش نہ ہوئی لاس ٹائم بھی جب میں نے آپ لوگ کو دکھا تھا تو اب بھی بارش تھی ہاپ پولی اگر بارش نہ ہو ہمیں موقع ملے تو پورا کا پورا انشاء اللہ میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا ابھی تقریبا اس وقت کونے دس بج رہے ہیں اور میری جو ٹرین ہے وہ دس بج کے گیارہ منٹ دس بج رہے ہیں اور دو گھنٹ میں نے شنگائی کنسا دے گا اور باقی میں آپ لوگ کو ہوئی پر دکھاتا ہوں جو ٹرین سے اتر گیا اور ابھی میں میٹرو کی طرف جا رہا ہوں کہ میں نے یہاں سے دو لائن چینج کر کے اونچا اور ریل ویسٹیشن پہنچنا ہے جو شنگائی کے اندر ہی ہے میں آپ کو امپورنٹ بات جو بتا رہا ہوں کہ میں یہاں پر ٹرین کر رہا ہوں ہونے پاسپورٹ میرے پاس ابھی پاسپورٹ نہیں ہے میں نے امیگریشن میں جمع کیا ہے ویزا کے لیے اس کے بغیر ہی میں ٹرین کر رہا ہوں دوسری سیڑی اور صرف میں جب ریل ویسٹیشن پہنچا ہوں ان کو میں سلپ دکھا دیا میں نے ایک مینٹ میں نے ایک مینٹ میں جانے دیا اور کوئی تھنگ نہیں کیا کوئی پوچھتاش نہیں کی تو یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہوں یہاں پہنچا ہے اور ارباد میں جو پلان سے ہوں میں آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں ہوں چو ائرپورٹ کیوں ہوں آیا وہ اسی لئے لیکن کہ میرے بائی کی فلائٹ تھی وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو ریسیف کرنے اسے تقریباً ایک بجے لینڈنگ تھی اور ہم بھی ایک بجے پہنچنے والے تھے تو ابھی ہم ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر وہ آرڈی آ چکا ہوں گا بس اس کو ریسیف کرتے ہیں اور پر ہوتل چلتے ہیں یہ آرائیول ہیں اور بس ہم آگے جا کے اس کو ریسیف کر رہے ہیں وہ شاید وہ ویٹ ہی کر رہا ہوگا کہ یہ بندے کے در غائب ہیں ابھی پہنچے نہیں ہیں لیکن راستے میں ہم توڑا لیٹ ہو گئے ہیں لیکن راستے میں ہم توڑا لیٹ ہو گئے ہیں لیٹس سی ان کے پاس سامان بہت زیادہ تھا اور ہم بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو ابھی ابھی میں ہونچ ہیا یہاں پہ ہیں یہ بھی زبردست ایریا ہے یہاں پر یہ بیک پہ ہمارا ہوتل ہے یہاں پہ ہم نے ابھی بھی چھکن کر رہے ہیں ان لائن ہم نے بوکنگ کی تھی تو صرف ریجسٹریشن وغیرہ یہ کر رہے ہیں اور پھر توڑا ریسٹ کر کے کانا بھی ہم نے نہیں کھایا کانا بھی کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ڈاؤن ٹاؤن جائیں گے تو وہ بلوگ میں انشاءاللہ آپ لوگ کو نیکس ٹلوگ میں وہ سارے چیزیں دکھاتا ہوں ابھی طور ریسٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں تہن نیکس ٹلوگ میں ڈاؤن ٹاؤن آپ کو دکھاتا ہوں شنگائی کی جو نائٹ لائف ہیں وہ بھی آپ لوگوں میں آج دکھاتا ہوں تو چیزیں گے تو چیزیں گے تو چیزیں گے